اندر رات کو لڑکوں کو لائے رہتا ہے رات کو لڑکوں کو اندر لانے کے بعد ان سے پیسے چھی لیے رہتے ہیں ان کو یہاں پر ارمال بنایا رہتا ہے اور بعض قاتل ان کے ساتھ زنا بھی کروایا رہتا ہے یہاں پر خویرہ سراؤں کی رینب سے یہاں پر لڑکیاں بھی ایویلی بل ہوتی ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ لڑکے بھاگ گئے ہیں یہاں سے رکشے ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں ادھر ہمارے سیکٹر میں جگہ نہیں ہے تو دوستو آج آپ کو دکھانے والے ہیں پاکستان کے سوستے وال جس میں کی کنٹینر جو سامان رکھنے کے کنٹینر ہوتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے روم بنائے گئے اور اس میں رات میں گلت گلت کام کیا جاتے بلڑکیوں کے ساتھ تو کیا پوری سٹوری تو چلیے ویڈیو میں جانتے ہیں جہاں پر مجود ہو جہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں اور یہاں کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہاں پر رات گئے ڈکیتیاں ہوتی ہیں خسرے لوگوں سے مال چھینتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جسم فروشی بھی کی جاتی ہے یہاں پر لوگوں سے پیسے بھی چھینے جاتے ہیں یہاں پر نوجوان لڑکوں کو بائٹ سے روڈ سے ڈیل کر کے اندر لیا جاتا ہے اور ان کنٹینروں کے اندر ان جگہوں کے ان خالی جگہوں کے اندر ان سے زنا کروایا جاتا ہے آپ کو یہاں کی سارے جو محول ہے وہ وزٹ بھی کرواؤں گا دکھاؤں گا بھی یہاں پر کس طرح کنٹینر ہے کنٹینروں کے اندر کس طرح زنا کیا جاتا ہے کس طرح لڑکوں کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح یہاں پر پیسے چھینے جاتے ہیں لڑکوں سے یہ وہ کنٹینر ہے اب اس کا اندر کا نظام جائے اپنے انسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہے یہاں پر جتنے کنٹینر ہیں سارے چیک کرواؤں گا آپ کو کہ یہاں پر کس طرح یہ نظام چلتا ہے یہاں پر جو خسرے ہیں جو خواجہ سراہ ہیں وہ کوئی ایک آدھا خواجہ سراہ نہیں ہوتا یہ بھی خالی ہے کوئی ایک آدھا خواجہ سراہ نہیں ہوتا یہاں پر رات گیا پچاس پچاس سو سو خسرے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر لوگوں سے پیسے چھینتے ہیں یہاں پر لوگوں کو یہ اگمال بناتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ اس کے اندر خرسی پڑی ہوئی ہے یہ بقیادہ خرسی رکھی گئی ہے اندر اگر یہاں پر کوئی نہیں رہتا تو یہ چیز یہاں پر سوائلہ نشان ہے کہ یہ خرسی یہاں پر کیا کرنے آئی ہے ایک خرسی تو یہاں پر مل گئی ہے آگے کا مزید آگے کا سین آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے یہ تقریباً بیس سے زائد یہ بڑے بڑے کنٹینر ہے جن کو یہاں پر لگایا گیا ہے یہ صاف واضح ہے آپ اپنی سکرین پر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں پر گوھر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جسم فروشی ہوتی ہے یہاں پر ناظرین بیس سے زائد کنٹینر لگایا گئے ہیں کنٹینر رکھے گئے ہیں جس کے اندر بھکیدہ جسم فروشی ہوتی ہے سارے کنٹینر وزٹ کرنے کے اندر انہوں نے کیا کیا رکھا ہوئے یہ بھی خالی ہے آج اندر آپ کو دکھاؤں گا یہ کنٹینر کا اندر کا محول ہے یہاں پر رات گئے رات کو کیا کیا ہوتا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں آج آگے آج ہیں یہ کھالی کنٹینر ہے ان کے اندر رات کو لڑکوں کو لائے رہتا ہے رات کو لڑکوں کو اندر لانے کے بعد ان سے پیسے چھی لیے جاتے ہیں ان کو یہاں پر یہ رمال بنایا رہتا ہے اور بعض گاتھ ان کے ساتھ زراء بھی کروایا رہتا ہے یہاں پر خوارے سراؤں کے جانب سے یہاں پر لڑکیاں بھی ایویلیبل ہوتی ہیں یہ پورا ایک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے پورا یہ مقام ہے جہاں پار یہ جسم فروشی ہوتی ہے اور اس کنٹینر کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے وہ بھاگ رہے ہیں وہ دیکھ وہ دیکھ دیکھ جا یہ دیکھیں ناظرین یہ لڑکے بھاگ گئے ہیں یہاں سے اس کے اندر دیکھو اور کون کون ہے اس کے اندر اور کون کون ہے یہ کھالی ہے بھاگے کس میں سے یہاں سے ناظرین آپ نے دیکھا یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور آج ہیں آج ہیں آج ہیں یہاں سے لڑکے بھاگے ہیں بھاگے ادھر کو بھاگے ہیں یہ دیکھیں ایک جو ثبوت تھا وہ تو آپ نے اپنے سکرین پر دیکھ لیا بھاگ گئے ہیں آپ کو اگلے بھی مزید جو کنٹینر ہیں وہ بھی وزٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہوتا کیا ہے کیا چیز اب یہاں پر تو پتہ نہیں جوڑا تھا دو لڑکے تھے وہ بھاگ گئے ہیں یہاں پر یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے ناظر یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ کتنے کنٹینر یہاں پر لگا دیا گئے ہیں اور ان کنٹینر کے اندر رات کو جسم فروشی ہوتی ہے اب یہاں سے جو دو لڑکے یہاں سے بھاگی ہیں اب اللہ جانے وہ کون تھے کیا کہا رہے تھے اندر برحال پہلے وہ میرے خیال سے اندر رکے رہے ہیں جیسے ان کو پتہ چلا کہ کیمرہ قریب آگیا لوگ قریب آگئے ہیں وہ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں یہ وہ مناظر ہیں آپ یہاں کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاکھوں روپے کے کنٹینر ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں لیکن ہماری جو پھولیس ہے ہمارے جو ادھائرے ہیں مطلقہ جو تھانا ہے وہ خموش ہے کیوں کس وجہ سے کیا وجہ ہے یہاں پر یہ کنٹینر رکھنے کا مقصد کیا تھا رکھے کیوں گئے ہیں بات کر کے جانتے ہیں سلام علیکم نیب صاحب کیسے ہیں ٹھیک بات تو کنٹینر ہے کچھ لی ہوتا آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو کنٹینرز ہیں یہاں پر کس لی رکھتے ہیں یہ پی ایچے والے بتا سکتے ہیں بھائی تھوڑے در پہلے آئے آپ نے کہا یہ ہمارا پارکنگ ایریہ ہم یہاں پر گاڑیوں بند کرتے ہیں ہم جو ہیں جو رکھے ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں ادھر ہمارے سیکٹر میں جگہ نہیں ہے اس کو ہم ادھر پھر بند کرتے ہیں آپ ادھر رکھے بند کرتے ہیں آپ کی علم میں یہ بات ہے کہ یہاں پر رات کو ٹکیتی ہوتا ہے خسرے باہر سے لڑکوں کو گئر کے لاتے اندر لائے کے ان سے جسم پرشی گئے یہ تو تھانے والے بہتر ہوتا سکتے ہیں آپ یہاں پر ہوتے ہیں ابھی بھی آپ یہاں پر اویلی بلے آپ کو اس چیز کا علم تو ہوگا کہ یہاں پر یہ سارا سیمت کا ہوتا ہوگا رات کو ہوتا ہے کیونکہ اوپن ایریہ ہے بلکل ہوتا ہوگا آپ کو آفیس یہاں پر نظریک ہے آپ کے پاس بھی آپ کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ گیم بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ادھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگیا ہے یا کوئی اس طرح کا پروپرمہ نہیں مثلاً کس طرح زیادت کرتے ہیں کیونکہ طریقہ وارد آتے ہیں عموماً کسی سے پرس چھین لی یا کوئی چیز چھین لی کوئی اس طرح بھاگاتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں اندر یہاں پر لاکے کہا جاتا ہے لڑکوں کو ارگمال بنایا رہا تھا بلیک مل کیا رہا تھا اس کے بارے میں نہیں علم اس کے بارے میں نہیں علم یہاں پر جس میں فروشی ہوتی ہے رات کو کہتے ہیں سو سو ڈیو 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 سو خسرہ یہاں پر راج کرتا ہے آپ کو پتہ ہیں ہوگا بالکل ضرور وان فائیو کی کالنیں بھی چلتی ہیں ادھر بہت زیادہ کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ تو مطلقہ تھانے والے بہتر بتا سکتے ہیں ان کے انڈر میں آتا ہے آپ یہاں پر اکیلے گھوم رہے ہیں آپ کو نہیں دار لگتا ہم تو بلکل یہ شام کے بعد ہم چلے جائیں گے غیب ہو جائیں گے نہیں ہم تو اپنی جوڈی پر چلے جائیں گے ہم تو یہ ہے کہ ادھر جو رکشے وغیرہ ہم بند کرتے ہیں وہ وقتی طور پر بند کرتے ہیں ورنہ پھر ان کو اتھانے شفت کر دیتے ہیں اگر زیادہ رکشے بند تو پیر ادھر لے آتے ہیں ورنہ پھر ہم جو رکشے آپ یہاں پر بند کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پر وہ رکشے محفوظ ہوگے جہاں پر انسان محفوظ نہیں ہے اسی لیے اسی لیے ایک بندے کی دیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ جو رکشے بند ہیں وہ ادھر کھڑا رہے ہیں آپ کی دیوٹی ہے میری ابھی فیلحال اس وقت یہاں پر نہ تو کوئی رکشے ہے نہ کوئی موٹس آنکل نہ کوئی گاڑی ہے تو آپ یہاں پر کسی لیز کی دیوٹی ہے وہ جب رکشے بند ہوتے ہیں ہم رکشے لے آتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے روٹین میں ڈوٹی ہوتے ہیں یہاں پر کبھی کوئی آپ کا رکشہ کوئی موٹس آنکل کو چوری ہوگا نہیں چوری نہیں ہوگا جابتہ کام ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا چوری نہیں ہوتا ہے یہاں پر کیا کہنا جائیں گے یہ متعلقہ تھانے کے لیے جن کو پتا ہے کہ ان کی آنکھ کے این نیچے ناں کے این نیچے یہ پی اچے کے انڈر ہے یہ پی اچے والے کیس کے اوپر ایکشن لیں اس کو ارموو کروائیں اس کو صاف گارہ کروائیں پر پارک میں تبدیل کروائیں یہ پارک تھی پہلے لیکن یہ کنٹینر یہاں پر کس پرپس کے لیے رکھے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کیس چال رہا ہے یہ نہیں تو بھئی جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پاکستان میں کیسے گلت گلت کام کرنے کے وہ لوگ بہانے وہاں پر جو کنٹینر ہے سامان رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا وہاں جاتے ہیں رات کے سمیہ پر لڑکیوں کو پکڑ کر وہاں پر لاتے ہیں ان کے ساتھ بھی گلت کام کرتے ہیں اور وہاں پر لڑکیاں کھلے آم بھی نہیں گھوم سکتی کیونکہ وہاں پر لڑکے گھومتے رہتے ہیں لڑکیوں کو پکڑنے کے لیے وہاں کنٹینر کے پاس جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا ہے انکر نے اسے پوچھا کہ یہاں کیا ہوتا تمہیں نہیں پتا رہتا تو بھئی اس سیکیورٹی گارڈ نے بات کو ٹال دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو بھی سامان رکھنے کی جگہ یہاں پر جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے پولیس والے بھی کیسے ان کے غلط کام میں ان کا ساتھ دیتی ہیں وہاں کی پولیس بھی اتنی خراب ہے بھی اور پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہویا بھی اور وہ لڑکے اگر ان لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو بھئی پولیس والے بھی ان لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہی ہوں گے تو بھئی آپ ہمیں اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی